بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئی یوٹیوب فیملی آج مزددار سا چکن پلاؤ بنا رہے ہیں جو بہت ہی ٹیسٹی اور ایک الگ طریقے سے بنائیں گے جس میں آپ کو جو ہے وہ کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی گھر میں جو بڑی چیزیں ہیں ان سے ہم بنائیں گے مزددار سا ٹیسٹی سا بازار والا ہوتلو والا پلاؤ تو اس کے لئے میں نے آدھا کلو چاول لیا ہے چاولو کو اچھے طریقے سے دھو لیا ہے ساف کر لیا ہے پھر میں نے اس میں پانی ڈال کے اس کو بھگو کے رکھ دیا ہے دس سے پندرہ منٹ کے لئے بھگو کے رکھنے کے بعد پھر میں نے کڑائی لے لیا ہے کڑائی کے اندر میں نے ڈالنا ہے کوکنگ آئل کوکنگ آئل تھوڑا سا زیادہ ایڈ کریں گے میرے پاس گھی ہے میں گھی ڈال رہی ہوں اس کو ملٹ ہونے کے بعد ہم اس میں جو بیسک چیزیں ہیں وہ ایڈ کریں گے سب سے پہلے میں نے بادیان کے پھول دو عدد لے لیا ہے وہ ڈالیں گے اس میں اور اس کے بعد میں نے لے لیا ہے موٹی الیچی تین عدد اسی طرح تین عدد لونگ لے لیا ہے اور ڈھیر ساری میں نے لے لیا ہے کالی مرچ اور اس کے بعد میرے پاس ڈالچینی ہے دو سے تین عدد یہ ایڈ کیے ہیں زیرہ ہے زیرہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور اس کو ایک سے دو منٹ تاکہ ہم اس کو روست کر لیں گے تاکہ اچھے طریقے سے اس کا کلر اور ذائقہ دونوں نکل آئیں اور مزہ دار سی ہماری جو ہے وہ اس میں پناکٹو آنا اس کے بعد میں نے اس میں پیاز ایڈ کر دینے ایک میں نے بڑا پیاز لیا ہے اس کو باری کاٹ لیا پیاز کو ہم نے حلکہ سا بھی سوفٹ کرنا ہے پھر میں نے اس میں لیسن کا پیسٹ وہ بھی ڈال دیا ہے اور ان دونوں کو میں نے حلکہ سا روست کر لینا ہے اور پھر میرے پاس چکن ہے چکن میرے پاس جو ہے وہ موجود ہے تو میں وہ اس میں ایڈ کروں گی آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں میرے پاس آدھا کلو چکن تھا وہ میں اس میں ڈالوں گی اس کو تھوڑی دیر روزٹ کروں گی پھر ایک ٹماتر کو کاٹ کے وہ اس میں ڈال دوں گی اور پھر کچھ بیسک مثالیں ہیں وہ میں اس میں ایڈ کروں گی سب سے پہلے میں ہری مرچے تین سے چار عدد ہری مرچے لوں گی وہ میں اس میں ڈالوں گی اس کے بعد میں نے ایک ٹیبل سپون بھار کے اس میں ریڈ مرچو کا ایڈ کر دینا ہے اس پیسز میں تو پھر میں نے چلی فلیکس ہے میرے پاس چلی فلیکس آف ٹیبل سپون اس میں ایڈ کریں گے تھوڑا سی مثالیں ایڈ کریں گے مکس مثالہ ہے میرے پاس اور حلدی تھوڑا سی ایڈ کریں گے تاکہ کلر میں خوبصورتی آئے اس کے بعد میرے پاس آدھا کلو چاول تھے میں نے ایک برطن ناپ لیا تھا ایسی طرح میں نے دو برتن ڈالے ہیں بوائل آ چکا ہے تو ابھی میں اس میں ایک چمچ بھال کے نمک ایٹ کروں گی کیونکہ میں نے پہلے نمک نہیں ڈالا ابھی ڈالنے لگی ہوں بوائل آنے کے بعد میں نے اس میں چاول ایٹ کر دینا ہے جو میں نے بگو کے رکھے دے کم از کم آدھا گھنٹہ اور پھر جو ہے ہم ہلکی آنچ پہ اس کو پکائیں گے تاکہ جو ہے یہ اچھے طریقے سے اس میں مثالیں میلٹ ہو جائیں اور گوش بھی گل جائے اور چاول بھی ہمارے پاک جائیں میں بس تھوڑا سا بریانی مثالہ ہے بریانی مثالہ ایٹ کریں گے اس میں اور اس کو میکس کر لیں گے ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں پکنا شروع ہو چکے ہیں چاول ہمارے تو اس کو ہم اور پکائیں گے پانی خوش کھونا تک دیکھ سکتے ہیں پانی خوش کھو چکا ہے ابھی ہم اسی طریقے سے اس کو دمپے لگا دیں گے اور پھر ہم اس کو دس سے پندرہ منٹ کے بعد چیک کریں گے کس کی کیا لوگ آتی ہے تو دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کھلے کھلے چاول جو ہے وہ ہمارے پاک ریڈی ہو چکے ہیں تو ابھی ہم کریں گے ڈیش آؤٹ آپ دیکھ سکتے ہیں سارا جو ہے وہ ہم نے میکس کر لی ہے کوئی بھی گیلے چاول نہیں ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ مزیدار سے ہمارے جو ہے وہ لاؤ تیار ہو چکا ہے مزیدار سا ٹیسٹری سا اور یمی سا اور کھانے میں بہت ہی مزیدار ہمارا جو ہے وہ چکن پلاؤر ریڈی ہو چکا ہے امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گا پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل پر نہ آئے ہے تو سبسکرائب کریں بیل ایکن کو دبائیں اور آل پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والے ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور کامنٹس میں مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو کیسی لگی اوکے جی ضرور ٹرائے کیجئے گا اللہ حافظ